تو بھائی آفریس سے تھوڑا سا جلدی نکلا ہوں آج کیونکہ مجھے جانا ہے ائرپورٹ ایک دوست آرہا ہے ان کو ریسیو کرنا ہے تو ہم دونوں نے بیسیکلی ساتھ ہی ہم پروگرام بناتے تھے آج سے چار سال پہلی کی بات ہے کہ ہم ساتھ ہی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جرمنی جانا ہے یار کونسی یونیورسٹیز میں جانا ہے کس طرح ہوگا سب تو ایسا ہوا کہ میں تھوڑا جلدی آگیا جرمنی اور یہ اب آرہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ جاتا رہا ہوں ائرپورٹ تو ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں کہ ائرپورٹ اتر کر کوئی اگر فرس ٹائم جرمنی آ رہا ہے تو وہ کس طرح اپنے روم تک آگے پہن سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹرانسپورٹ تھوڑا سا کمپلیکس ہے پاکستان کی بنسبت تو آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے ٹرین لینی ہے کس طرح ٹکٹ لینی ہے اور کس طرح آپ اپنے گھر پہن سکتا ہے تو بھائی آپ آرائیوال سے جیسے ہی باہر آتے ہو تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ ٹیکسی لے لو ٹیکسی لے کر کے آپ ڈرائیور کو اپنے اڈریس بتاؤ اور وہ سیدھا آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دے گا لیکن کیونکہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوتا ہے تو میں آپ کو ٹرین کا بتاؤں گا کہ ٹرین کیس طرح لے سکتے ہیں ٹرین چیپ ہوتی ہیں یہ ائرپورٹ دراصل ہے ہی بہت بڑا ہے اگر کسی بندے کو لینے آؤنا تو اگر وہ بندہ آپ کو صحیح سے نہیں بتایا کہ وہ کہاں پر ہے تو آپ اس کے اندر ہی گھومتے رہے تو ابھی کہا ہے کہ اپنے لائیو لکیشن بھیجنے بھائی جان ہم قریب ہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم قریب قریب ہی گھوم رہے ہیں ابھی جا کر کے ان کو ڈھونتے ہیں اللہ علیکم کیا حال چالی جرمنی سر بھائی تقریباً چار سال پہلے ہم نے سات پروگرام بنایا تھا کہ ہم جرمنی جائیں گے تو دو سال پہلے میں تو آ گیا یہ بھائی جان کسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن چلو خیر دیر آئے لیکن درست آئے پہنچ گئے اب ہم چلتے ہیں یہاں سے ٹرین لیتے ہیں اور پھر گھر کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر آئیولز میں ہی آپ کے پاس کرنسی ایکسچینج بھی ہے آپ کو سم بھی یہی سے مل سکتی ہے تو بہت سے چیزیں آپ کی یہی سے اندر ائرپورٹ کے اندر سے ہی ہو سکتی ہیں لیکن یہی کیا جاتا ہے کہ آپ جو ایکسچینج ہے جو یوروز ہیں وہ پاکستان سے اپنے کنٹری سے ہی کروا کر لیں کیونکہ یہاں سے آپ کو اس کا ریٹ سہی نہیں ملے گا لیکن پھر بھی امرجنسی میں آپ کو سب کو یہاں سے مل سکتا ہے مل سکتا ہے تو بھائی ہم آ چکے ہیں یہاں پر نیچے ٹرین سٹیشن والی جگہ پر آپ یہاں سے ائرپورٹ کے اندر سے ہی ٹرین کے ٹکٹس لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر یہ لگیمی ہے یہاں سے ٹکٹس لے سکتے ہیں جہاں پر آپ کو جانا ہے یہاں گرین کلر کی ٹرین اور یہاں پر آپ کو ریٹ کلر کی بھی لکھیں گے جو آپ جانے پر روٹ کے لئے جاتے ہیں یہاں سے کسی اور سٹی برلین، سٹوٹ گارڈ، کسی بھی سٹی جانا ہے تو آپ پھر دوچبان کی ریٹ والی ٹرین سٹیشن والی ٹکٹس لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جانا ہم یہاں سے ٹکٹس لے لیں گے اسے ٹکٹس لے گے یہ ہے کہ یہ ہے تو دیکھو تو یہ مجھے ٹکٹس ملتا ہے تو ہم نے ٹکٹس نہیں لے کونکہ میرے ٹکٹس لے سمیسٹر ٹکٹ میں ہی کور ہو جاتا ہے لیکن ان بھائی صاحب کچھ چاہیے تو یہ آتے ہی آپ ہم سے پہلا انام لیں تو ابھی ایسا کرنا ہے کہ ٹرین لینی ہے اچھا اب ٹرین کا سین یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا یہاں پر ائرپورٹ پر اترتے ہی سب سے پہلے آپ نے دوچھے بان کی ایپ انسٹال کر لیے تمہا پر ہے دی بی ایپ تو دی بی ایپ آپ انسٹال کر لوگے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کو جس بھی جگہ جانا ہے آپ وہاں پر سورس اور ڈیسینیشن دو گے اور پھر آپ مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون سی ٹرین اس جگہ جا رہی ہیں کتنے بچے جا رہی ہیں تو وہ دی بی ایپ آپ کو بہت فائدہ دے گی اچھا پہلا رول بھائی جن جب بھی یہاں پر کھڑا ہونا ہے تو آپ نے رائٹ سائیڈ پر کھڑا ہونا ہے تو یہ بھائی جن سمجھ گئے ہیں کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کھڑا ہونا ہے اس پر ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ایکسلیٹر پر ایکسلیٹر پر کیا بولتے ہیں میں تو ایسا ہوتا ہے ایکسلیٹر پر چھوڑو یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے پلیٹ فارم ٹرین کا نمبر جو ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے جیسے یو فور اس پلیٹ فارم پر بھی آئی گی اور اس پلیٹ فارم پر بھی آئی گی تو آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ صحیح ڈریکشن والی ٹرین میں بیٹھو ورنہ آپ کو جہاں جانا ہے اس کے اپوزٹ چلے جاؤ گے تو پلیٹ فارم نمبر دیکھ لیجئے گا اور اسی پلیٹ فارم سے آپ کو چڑھنا اس طرف تو بھائی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر اب جا کر ریسٹ کرتے ہیں تو ہوپفلی اس ویڈیو سے تھوڑی سے آپ کو ہلپ ہو گئی ہوگی کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طرح سے ٹرین کی ٹریکٹ بک کروانی اور کس طرح سے آپ آ سکتے ہو بس پلیٹ فارم نمبر کا خیال رکھئے گا اور ڈی بی نیویگیٹر اپ کر لیجئے گا وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا اور کچھ اپنے پاس رکھ لیجئے گا اور باقی ائرپورٹ پر آپ کی ہلپ کرنے کے لیے بہت لوگ ہوں گے کسی سے بھی آپ کچھ پوچھو گئے یا وہاں پہ انفرمیشن سینٹر بھی ہلپ ڈیسٹ بھی لگی ہوئی ہیں آپ ہلپ ڈیسٹ سے بھی پوچھ سکتے ہو تو آپ کی ہلپ کر دیں گے لینڈ ہونے کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے سیم آپ کے پاس سیم ہونی چاہیے سیم آپ ائرپورٹ سے بھی خرید سکتے ہیں آپ فرینکفرٹ کے بان آف پر آ کر بھی خرید سکتے ہیں یا اگر سیٹی سے خریدنا چاہے تو وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں میرا گھر کیوں کہ قریب تھا پھر ہم ڈیریک گھری آ گئے تھے تو اب ہم شازیب بھائی کو لے کے جا رہے ہیں سیم دلانے کے لیے کیونکہ سیم کے بغیر آپ کانٹیکٹ کیسے کرو گے کسی سے یا تو آپ رومنگ آن کروا کر رہا ہو پاکستان سے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ چل جائے ورنہا انٹرنیٹ کے بغیر تو گزارہ ہوگا نہیں سیم دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پوسٹ پیڈ ایک ہوتی ہے پری پیڈ آبویسلی سیم یہ تو ہر ملک میں یہی ہوتا ہے تو کوئی بھی سیم آپ دیکھ لیں شروع کے لیے کہ جو آپ کو سستی مل رہی ہے میں کوئی بھی ایسی ریکمنڈ نہیں کرنا چاہ رہا کوئی بھی سیم آپ کو جو اس وقت سستی مل رہی ہے آپ لے لو ایک دو مہ دینے چلاو بعد میں آپ چینج کر سکتے ہو نمبر بھی چینج کر سکتے ہو اس کا پیکج بھی چینج کر سکتے ہو سب کچھ ہو جائے گا خیر سیم تو ہم لینے جا ہی رہے ہیں لیکن شازیب بھائی سے پوچھتے ہیں شازیب بھائی کیسا سڈن چینج کل یہ پاکستان میں تھے اور آج جرمنی میں تو کیا چیز چینج لگ رہی ہے کیا چینج نہیں لگ رہا مطلب ہم آ رہے تھے مجھے تو نہیں پتہ لگتا ہم تو روپلوس کر لیتے ہیں کراچی میں تو سے بھی ہے تم نے سائن دیکھا تو ہم ہم لوگ رہے ہیں حالانکہ کوئی بھی گاڑی نہیں جا رہی تھی لیکن پھر بھی ہم لوگ نے رول کو فالو کیا تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے یہ آہستے آہستے ہی ہمیں آئے گا ہاں رولز یہاں پر فالو کرنے پڑتے ہیں اور آہستہ 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 آہ جائے گا یہ سمجھ میں بھی آہ جائے گا تو یہ شاپ ہمارے قریب ہے ہمیں شاپ کے اندر جا کے پر سم لے آتے ہیں اس کے بعد پھر آگے کنٹینیو کرنا ہوں موسیقی بھائی سم ہم نے لے لی ہے بس یہی مین کام تھا سم لینے کا اب یہ ہے کہ کم سے کم کمیونکیشن تو ہو سکتی ہے تو پھر باقی کام ہوتے رہیں گے بس اب روزہ کھلنے کا ٹائم ہے تو جا کر کے افتاری بنانی ہے اور بھائی جان کو بھی پتہ چلے اب گھر سے باہر افتاری کی طرح ہوتی ہے تو پہلی افتاری کریں گے گھر سے باہر سموسے پکوڑے شاید ان کو نہ ملیں کھانے کے لیے عادت ہو جانی چاہیے ان کو تو خیر that's it so hope کہ تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کو ملی ہوگی ہے سمجھ میں آگئی ہوگی so that's it ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں